نمسکار سواگت آپ سبی کا بیہار سماچار میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں بیہار کے تمام بڑی خبریں جو آپ کے لئے جروری ہے اسے دیکھیں گے تو فڈا فڈ سے آپ سبی اس ویڈیو کو ایک پیارا لائک جرور کر دے اور آپ بیہار کے کس جلے میں رہتے ہیں ساتھ ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں چلیے پہلی خبر سے شروع کرتے ہیں بیہار کے تیرے جلوں میں باریس کا الٹ اگلے پانچ دنوں تک ایکٹیو رہے گا مانسون سیمانچال میں بھاری باریس کے آثار جیہا بیہار میں اگلے پانچ دن تک مانسون پوری طرح سے ایکٹیو رہے گا راج کے کئی جلوں میں اچھی باریس دیکھنے کو مل رہی ہے کسانوں کو کافی فائدہ ملا ہے عام لوگوں کو گرمی اور اومد سے رہت ملی ہے وہی لگاتار ہو رہے باریس سے گنگا اور کوش سمیت کا انہدیو کا جلسر بڑھ گیا ہے اس سے نیچلے علاقوں میں باریس جیسے حالات بنا ہوا ہے محصہ میبھاگ نے پورنیا، آراریا، کٹیہار، کسانگانج، بھاگلپور اور باقا میں بھاری باریس کا الڑ جاری کیا ہے وہیں مدوبانی دربانگا، سپول، مجاپرپور سیور، پوروی چمپارن، پاشمی چمپارن میں مجدام اور حلکی باریس کی سمحونا جتائی ہے آگلی بڑی خبر میں دیکھئے بیہار میں پہلے سے اور مہنگا ہوگا بالو نتیس سرکار نے بندوبستی در دو گنا کیا جیہاں بیہار میں بالو کی قیمت پہلے سے اور زیادہ بڑھنے والی ہے نتیس کیبیٹ نے کل جو فیصلہ لیا ہے اس کے بعد بیہار میں بالو کی قیمت بڑھنی تائی مانی جا رہی ہے دراصل سرکار نے اب بالو گھاٹو کی بندوبستی کو لے کر کل ایک مہتپون پرستہ پر مہر لگائی ہے کیبیٹ کی بیٹھگ میں پرستہو لیا گیا تھا کہ بالو گھاٹو کی ان علامے پانچ سال کے لیے کی جائے ساتھ ساتھ بالو کی ماترہ اور گھاٹو کی سیتی کو دیکھتے ہوئے در تائی کرنے کا بھی پیسلہ کیا گیا ہے کیبیٹ میں جو پرستہو لیا گیا ہے اس کے بعد اب کئی بالو گھاٹو کی بندوبستی در میں دو گنا کر دی گئی ہے سون ندی کے علاوے کیول فالگو چانان اور مورہر ندی کی بالو بندوبستی دریں اب دو گنا ہوگی پہلے یہاں پچھتر پرتی گھر میٹر کے حساب سے بندوبستی ہوتی تھی لیکن اب اسے بڑھا کر ڈیڑھ سو روپیے پرتی گھر میٹر کر دیا گیا ہے آگلی بڑی خبر میں دیکھیں بیہار میں نیونتہ مجدوری در میں بردی ایک ستمبر سے لاغو ہو گئی نئی در جانے اب ہر دن ملیں گے کتنے روپیے جہاں بیہار میں نیونتہ مجدوری در میں بردی کی گئی ہے سرم سانساتن بیبھاگ نے ہر سال ہونے والے اپریل وہ اکٹوبر کی نیومیت بردی سے ہٹ کر چھ سال کے بعد مل مجدوری در بڑھائی ہے نئی در ایک ستمبر سے لاغو ہو گئی اس کے انسار مجدوروں کو اٹھالیس روپیے سے لے کر چہتر روپیے اب روجانہ آدھک ملیں گے سرکار کے اس نینک لاب تین کڑور سے آدھک مجدوروں کو ملے گا باڑی خبر نیتیس کیبینیٹ کا بڑا فیصلہ بیہار کے دو دسملو چو سٹھ لاک کیبینیٹ میٹنگ میں سکچکوں کو خصکبری دی ہے سکچکوں کو ویتن بھوکتان کے لیے کیبینیٹ میں چورانوی سو کڑور کی راسی کی سوکرتی دی گئی ہے اس میں بقایا ویتن بھوکتان کے لیے راسی بھی سامل ہے اس سے راج کے دو دسملو چو سٹھ لاک سکچکوں کو فائدہ ہوگا وہیں کیبینیٹ میٹنگ میں راج کے ای بی سی اور او بی سی کنیا ہائی سکول کے لیے بڑی سنگھہ میں ٹیچنگ اور گیر ٹیچنگ پوشٹ کی سوکرتی دی گئی ہے کنیا ہائی سکولوں میں تیرہ سا پیسٹ پدوں کی سوکرتی ملی ہے ان سبھی پدوں پر جلد بھارتی کا نینے لیا گیا ہے بڑی کبر بی پی ایسے سرسٹوی پی ٹی بیس اور بائی ستمبر کو ہونے والی ریجلٹ میں بھی لاغو رہے گا پرسنٹائل سسٹیم بیرود میں آج پٹنا میں مارچ کریں گے ابھیارتی جیہا بی پی ایسے نے سرسٹوی پیٹی پریچھا سے جوڑے ابھیارتیوں کے لیے افیسیل نوٹیس جاری کرتے ہوئے کہا کہ یہ پریچھا 20 اور 22 ستمبر کو ہی لے جائے گی ابھیارتیوں کی مانگ تھی کہ پہلے کی طرح ہی ایک دن میں ہی پریچھا لے جائے لیکن اب آیوگ نے اس سے انکار کر دیا ہے آپ کو بتا دے کہ ابھیارتیوں نے ٹیوٹر پر اس کو لے کر ویرود احیان چلایا اور ایک دن میں پریچھا لینے کی مانگ کی تھی 26 اگست کو ابھیارتیوں نے پرسنٹیالی سسٹرم لاغو کرنے اور دو دن میں پیٹی پریچھا آجت کروانے کی گوشنا کا ویرود کیا تھا آٹھ مائی کو پیٹی کا پرسن پتر لیک ہو جانے کے بعد سبھی سینڈرز کی پریچھا رد کر دی گئی تھی اب وہی پریچھا لی جا رہی ہے آیوگ کا ترکی کی چھو لاک سے زیادہ ابھیارتی ہونے کی وجہ سے آیوگ کو ایک دن میں پریچھا لینے میں دکت ہو رہی ہے اس لئے دو دن میں پریچھا لی جائے گی وہاں دوسرے اور فیصلے کے ویرود میں 36 اگست کو پٹنا کولیج سے جے پی گولمبر گاندھی میدان تک مارچ نکالیں گے اب سبھی سرکار سے مانگ کریں گے کہ ایک دن میں پریچھا لی جائے اور پرانی پدادی پر لی جائے باڑی خبر نیتی سرکار میں تیجسوی فیکٹر گائب حیس کی مود پر پالکوں کو ملے گا معاوجہ جی ابھیہار میں سرکار بدلنے کے بعد سرکاری نیتیوں میں بھی بدلاؤں دیکھنے کو مل رہا ہے اور تیجسوی سرکار کا اثر ایسا ہے کہ اب پس پالکوں کو سرکار کے اس طرح پر ایک بڑے رہت دینے کا اعلان کیا گیا ہے اب پس پالکوں کو ان کے پسووں کی پراکرتک موت پر معاوجہ ملے گا خاص طور پر گائے اور بحیس پالنے والوں کے لیے ایک بڑے رہت ہوگی گائے اور بحیس کی موت ہو جانے پر ہر پسو کے حساب سے 30,000 روپی دے جائیں گے حالانکہ ایک بریوار تین پسووں کا ہی معاوجہ ملے گا اسی طرح گھوڑا بیل کی موت اپراکرتک طریقے سے ہو جانے پر 25,000 بچڑا گزہ کی موت پر 16,000 اور بھیڑ بکری کی موت پر 3,000 روپی دے جائیں گے مہاگڑ بندن کی سرکار نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر پسووں کی اپراکرتک موت ہوتی ہے تو ایسی ستی میں پسو پالکوں کو معاوجہ دیا جائے گا باڑے قبر سمراد چودری نے تجسو کو بتایا گنڈا کہا بیہار میں گڑ بندن نہیں لڑ بندن کی سرکار بیہار کی سطح سے باہر ہوئی بیجی پی نیتیس کمار اور آر جیڈی کے خلاب مورچہ کھول دیا ہے پاکچ اور بیپکچ کے بیچ بیان بجے چرم پر پہنچ گئی ہے بیجی پی بیبین مدو پر لگتار سرکار کو گھیرنے کی کوشش کر رہی ہے تو وہیں جیڈیو اور آر جیڈی کی طرف سے بھی بیجی پی پر لگتار حملہ بولا جا رہا ہے ویدھان پریصد میں بیرودی دل کے نیتا سمراد چودری نے تجسوی یادہ پر بڑا حملہ بولا ہے انہوں نے کہا کہ تجسوی یادہوے کی گنڈا کی طرح بیان بجے کر ہیں سمراد چودری پارڈی کے ایک بیٹھک میں سامل ہونے کے لیے بے گسرائے پہنچے تھے سمراد چودری نے کہا کہ موکھ مانترے نیتیس کمار نے بیہار میں گڑ بندن توڑ کر ایک لڑ بندن کی سرکار بنانے کا کام کیا ہے اور ان کے ڈیپٹی سیم تجسوی یادہوے گنڈے کی طرح لگتار بیان دے رہے ہیں کہ سبھی کو تھنڈا کر دیں گے انہوں نے کہا کہ تجسوی یادہویہ جان لے کہ 2024 اور 2025 میں بیہار کی جنتہ پورے مہا گڑ بندن کو تھنڈا کرنے کا کام کرے گی بیہار کی جنتہ نے ایسی سرکار کے لیے جنمت نہیں دیا تھا باڑی کبر دیکھیں پٹنا میں گنگا کا جلستر بڑھنے کے کارن بھدر گھاٹ اور مہاویر گھاٹ میں لوگوں کے جانے پر جیہاں گنگا کے بڑھتے جلستر پر روڈ پر پانے آ جانے کے کارن انومندل پرساسن نے بھدر گھاٹ اور مہاویر گھاٹ کے اور جانے والے راستوں کو بیریکٹنگ کر دیا ہے گنگا ندی کے جلستر میں لگاتار وردی ہو رہی ہے جس کے کارن ندی سے سٹے علاقوں میں پانے پرویس کر گیا ہے گنگا کا جلستر خطرے کی نسان سوپر چلا گیا ہے پٹنا کے گنگا پت پر پانے چڑ گیا ہے سڑک پر پانی بھر جانے سے لوگوں کے آواغون میں بھی پریسانے ہو رہی ہے لگاتار جلستر بڑھنے سے گنگا پت بھی پانے کی چپیڑ میں آ گیا ہے گنگا کے روڈ روپ کو دیکھ کر گنگا تڑ کے آس پاس بسیل لوگوں میں دسط کا ماحول بنا ہوا ہے لوگوں کو اب مویسیو کی چنتہ ستا رہی ہے کیونکہ گنگا کے لارے گنگا پت بار پہنچ گئی ہے جہاں لوگ اپنے مویسیو کو رکھتے ہیں وہاں جگہ بھی جلمگن ہو گیا ہے بڑی کبر بیہار کے ہر جلے میں بنے گا موڈال اسکول ڈیپٹی سیم تجسیو یادو نے کیا اعلان جہاں بیہار میں مہاگڑ بندن کے نئے سرکار بننے کے بعد اس کیبینٹ کی منتری لگتار ایکسن میں دکھ رہے ہیں اس بیچ راج کی اوپو مویسیو کی منتری تجسیو یادو نے بیہار کی سکچا ویبستہ کو لے کر ایک بڑا اعلان کیا ہے تجسیو یادو نے اپنے ٹیوٹر ہینڈل کی مائدن سے کہا کہ مویسیو کی منتری نتیس کمار کے نتوت میں راج کی سکچا ویبستہ کو اور ادھیک پراباوی و مجبوط بنایا جائے گا اوپو مویسیو کی منتری تجسیو یادو نے ٹیوٹر پر لکھا کہ ماننیم مویسیو کی منتری جی کے نتوت میں سکچا ویبستہ کو اور ادھیک پراباوی و مجبوط بنانا ہماری پراثہ مکتہ ہے بیہار کے ہر جیلے میں ایک موڈل سکول کی عویلم استفنہ ہوگی سال بھر میں موڈل کو ویعاپاگ طور پر لگو کیا جائے گا پر آمارس ورسیجن کے ہر چرن میں بچے ابھی بھاوک اور ادھاپک بھاگیداری رہیں گے باڑی کبر دسارہ دیوالی پر ہیٹ سپیچ اور بھڑکاو پوشٹ پر نتیس سرکار سکت پولیس کو کڑائی سے نبتنی کے آدیس جہاں ہیٹ سپیچ اور ہیٹ پوشٹ پر راج سرکار سکت ہو گئی ہے ہیٹ سپیچ سے سماجک ودویس سے فلانے والے تاتووں پر کاروائی میں تیجے لانے کرنے دیس جاری کیا گیا ہے مکیالہ نے سبھی جلو سے ریپورڈ مانگی ہے اس میں پوچھا گیا ہے کہ ہیٹ سپیچ کے کتنے ماملی درج کے گئے ہیں اور آروپیوں پر کیا کاروائی ہوئی ہے دسارہ اور دیپاولی پر ہیٹ سپیچ اور سوسل میڈیا پوشٹ سے ماحول بگاڑنے کی ساجس کی آسنکہ ہے اس کو لیکن سبھی تھانے داروں کو وائرلیس میسیج سے الٹ جاری کیا گیا ہے وہاں پولیس مکیالہ نے سوسل سائٹ کے ہیٹ پوشٹ پر انکس کے لیے کیے جارے سائبر پریٹرولنگ کی بیوستہ دورست رکھنے کی دائیت دی ہے ساتھ ہر پندر دنوں پر اس سمدھ میں مکیالہ کو ہو رہی کاروائی سے عوگت کرانے کے لیے کہا گیا ہے وہی سس پی جائکاند نے بتایا کہ وارڈسپ گروہ میں کسی طرح ہیٹ پوشٹ وائرل ہوتا ہے تو گروہ ایڈمین پر بھی ایف آئیر درج کی جائے گی سوسل سائٹ ور فیک اکاؤنٹ کو چینیت کرنے کو لے کر بھی مکیالہ اس طرح سے سائبر سیل کروائی کرتی ہے بڑی خبر بیجائی سنہ بولے اپرادیوں کو سرکشن دیتے ہیں نیتیس بیہار تو سمل نہیں آئے چلے ہیں دیش سمل نہیں جہاں بیہار میں تیجے سے بڑے اپراد کو لے کر بیباکچے دل بیجے پی نے مکی مانترے نیتیس کمار پر بڑا حملہ بولا ہے نیتا پرادی پاکچے بیجائی کمار سنہ نے اپراد کے موندی پر سرکار کو پوری طرح سے ویپل قرار دیا ہے انہوں نے مکی مانترے سرکار پر گمبھیر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ نیتیس کمار اپرادیوں اور بھشت چاریوں کو سرکشن دیتے ہیں پہلے بیہار تو سمل لے اس کے بعد دیش سمل نہیں کی بات کرے نیتا پرادی پاکچے بیجے کمار سنہ نے کہا کہ حال کے دنوں میں پوری بیہار میں اپرادیوں کو منوبال چرم پر پہنچ گیا ہے اپرادیوں کو منوبال بڑھنے کا کارانے کی سرکار میں ان کے سرکشن بیٹھے ہوئے ہیں بڑی خبر پٹنا کے بورنگ روڈ چوراہے پر بنے گا وکٹوریل میموریل پنڈال نوراتری کے لیے کی جاری ہے تیاری جی ہاں پٹنا سہر میں نوراتر پوجنستو کے لیے ماتا کی پرتیمہ وہ پنڈال بنانے کے تیاریہ شروع ہو گئی ہے بورنگ روڈ چوراہا پر ہر ورس پٹنا واسیوں کو تیم آدھاریت پنڈال مورتیا اور لائٹنگ دیکھنے کو ملتی ہے اس بار بورنگ روڈ میں کلکتہ کا وکٹوریا میموریل دیکھنے کو ملے گا اس کے نرمان کے لیے کلکارو کے ٹیم کو پشیم منگال کے مادوپور سے بلائے گیا ہے آپ کی جانگار ایک لیے بتا دے کہ پنڈال 3000 ورگ پٹ میں ہوگا اس کے اوچھائی 60 فٹ اور چوڑائی 50 فٹ ہوگی پیچھلے کئی سالوں سے پنڈال کو دیکھنے کے لیے 10 سے 12 لاکھ لوگ آتے رہے ہیں باڑے کبر بھارتی ڈاک بیواغ میں ہوگی 981083 پدو پر بھارتی بیہار میں اتنے سیٹوں پر کر سکتے ہیں آبیدار جیہاں انڈین پوشٹل ڈپارڈمنٹ کے دوارہ 981083 پدو پر بمپر بہالی نکالی گئی ہے بیہار میں سرکاری نوکری پانے کا بھیارتیوں کے پاس یہ سب سے اچھا موقع اس میں پوشٹ منز لے کر میل گارڈ سہیت آنے کئی پدو پر بہالی کی جائے گی اس کے لیے بیباغ کے دوارہ آدھیکاریک بیف سائٹ india post.government.in پر نوٹی پی کے سان جاری کر دیا گیا ہے ڈاک بیباغ کے دوارہ ان پدو کے لیے افلائن آویدن مانگے گئے ہیں گور طلبی کی بیباغ کے دوارہ اس ورس نکالی گئی یہ سب سے زیادہ ویکنسی ہے ایسے میں بڑی سنکھیا میں چھاتروں کے آویدن کرنے کی سمبھاونا ہے پوشٹرل بیباغ کے دوارہ دیس بر کے 23 سرکلوں میں ویکنسی نکالی گئی ہے اس میں بیہار سالکل بل سامیل ہے ان پدو پر آویدن کرنے والے افیارتیوں کے عمر 18 ورس سے لے کر 32 ورس کے بیچ ہونی چاہیے حالانکہ محالی میں عمر سیما میں ملنے والے چھوڑ کندر سرکار کے گائیڈ لائن کے انوروب ہوگی آگلی بڑی خبر بیہار میں سی بی آئی کے انٹری بند کرنے کی تیاری نیتیس تجسوی کے فیصلے پر لگے گی مہر جہاں بیہار میں چاچا بھتیجے کی نئے جوڑی لگتار دھمال مچا رہی ہے نیتیس اور تجسوی جب سے ساتھ آئے ہیں بی جی پی پر حملہ بول رہے ہیں تجسوی حملہ بولتے رہتے ہیں کہ بی جی پی اپنے جمائیوں کے جریے آر جیڈی نتاؤں کو ڈرانا چاہتی ہے اپنے اپنے طور پر رنیتی تیار ہو رہی ہے لیکن اسی بیچ بڑی خبر راج کے پراساسنے گلیارے سے آ رہی ہے بیہار میں سی بی آئی کی انٹری بند کرنے کے تیاری شروع کر دی گئی ہے میڈیا کو بیسواس ستروں سے جو جانکارے ملے ہیں اس کے مطابق آنے والے کچھ دنوں میں بیہار کے اندر سی بی آئی کی انٹری پر روک لگا دی جائے گی اس کے لیے موکی منترے نتیس کمار اور ڈیپٹی سیم تجسوی آدب کی بیچ سہمتی بن چکی ہے دونوں نتاؤں کی بیچ دو دن پہلے جب ملاقات ہوئی تھی تو اس بات کو لے کر چرچہ ہوئی اور پھر آلہ پرساسنیک ادھیکاریوں کے اس کے لیے آوستک پہل کرنے کا نردیس دیا گیا ہے آپ کے جانکارے کے لیے بتا دیکھیں کہ سی بی آئی کی انٹری پہلے ہی کئی راجوں میں بان ہو چکی ہے پشم منگال مہاراشت 36 گڑ میگالائی پنجاب راجستان جیسے راجبیں پہلے ہی سی بی آئی کی انٹری اپنے آیا روک چکے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی اسی طرح بیہار کے ڈیلی نیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں